پاکستان فلم انڈسٹری کو لا تاز ڈیمنڈ جبلی اور سلور جبلی فلمیں دینے کے بعد سب سے زیادہ نگہار ایوارڈز اپنے نام کرنے والی بنگالی کوئنٹ شبنم جو کہ پاکستان کے دو لکھت ہونے کے بعد بھی اپنے عبائی وطن یعنی کہ بنگلہ دیش واپس نہیں گئی اور پاکستان میں رہنے کا فیصلہ کیا تو ان کے ساتھ لاہور میں اچانک ایسی کون سی گھنونی واردات ہوئی کہ وہ پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہو گئیں اور پاکستان کو ہمیشہ کیلئے چھوڑ کر چلی گئیں جب مولوی مشتاق لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور جسٹس انوارالحق سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے اور بھٹو کے خلاف قتل کے مقدمی کی سموات ہو رہی تھی تب لاہور شہر میں شبنم کے ساتھ ایک ایسی گھنونی واردات ہوئی جس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا فلمی ادھکارہ شبنم جو کہ گل برد کے بنگلہ نائن بی میں رہتی تھی بارہ اور تیرہ مئی کی درمیانی شاب چند پڑے لکھے ڈاکو جن کا سرگنا فاروق بندیال تھا فلمی انداز میں شبنم کے گھر داخل ہوئے اور ان کے شوہر روبن گھوش کو درسیوں سے بان دیا اور رات بھر نہ صرف لوٹ مار کرتے رہے بلکہ مبینہ طور پر ادھکارہ شبنم کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بھی بنایا اس رات کیا ہوا ڈاکووں میں کون کون شامل تھا اور یہ با اثر لوٹیرے سزائے مو سنائے جانے کے باوجود قانون کی گریف سے کیسے بچ نکلے ادھکارہ شبنم جن کا اصل نام جھنہ باسک تھا انہوں نے 1962 میں فلم جنتہ میں ماوین ادھکارہ کے طور پر کام کیا جس کے بعد انہیں اس قدر پذیرائی ملی کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے فلمی دنیا کی سب سے بڑی ہروین بن گئیں شبنم نے کموں بیش 170 فلموں میں کام کیا جن میں آس، انمول، آئینہ، دل لگی، آبرو اور زینت جیسی شاکار فلمیں شامل ہیں ستر اور اسی کی دہائی میں شبنم اور ندیم کی جوڑی بہتی زیادہ مقبول ہوا کرتی تھی ادھکارہ شبنم کے شوہر روبن گھوش بھی بہت بڑے موسیقار تھے ادھکارہ شبنم اور روبن گھوش دونوں بنگالی تھے مگر جب مشرقی پاکستان علیدہ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا تو ان دونوں نے اپنی جنب بھومی کی طرف لوٹ جانے کی بجائے پاکستان ہی میں رہنے کا فیصلہ کیا مگر محض صرف سال بعد ہچانک ایک ایسی واردات ہوئی جس نے ان دونوں کو پاکستان چھوڑنے پر مضبور کر دیا بارہ اور تیرہ مئی کی ترمیانی شب رات گئے ادھکارہ شبنم کے گھر دستک ہوئی جب ان کے شوہر روبن گھوش نے دروازہ کھولا تو فاروق بندیال، وسیم یاکوب بٹ اور سردار خان کھچی اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ گھر میں داکھل ہو گئے یہ سب گورنمنٹ کالیج نہور کے پڑے لے کے جہل بگڑے رئیس داتے تھے فاروق بندیال کے مامو فتح خان بندیال جو کہ ایفکے بندیال کے نام سے مشہور تھے وہ ذرفکار علی بھٹو کے دور میں خیبر پختون خواہ کے چیف سیکٹری تھے اور اب پنجاب کے چیف سیکٹری تھے سردار خان کھچی کا تعلق بھی میلسی کے ایک بڑے زمیندار گھرانے سے تھا اور وہ کموں بیش ایک سو پچاس مربع زمین کے مالک تھے اسی طرح وسیم یاکوب بٹ اور دیگر نوجوانوں کا تعلق بھی کھاتے پیتے گھرانوں سے تھا اس گناونی واردات میں ملوث ملزم فوری طور پر گرفتار تو کر لیے گئے مگر چونکہ ملزموں کا تعلق نہیت پاثر خاندانوں سے تھا اس لئے ادھکارہ شبنم کو یہ کیس واپس لینے کے لیے مجبور کیا جاتا رہا مگر پوری فلم اڈسٹری ان کی پشت پر کھڑی ہو گئی چونکہ فوجی عدالتیں قیم کی جا چکی تھے اور زیادہ تر مقدمات کے فیصلے سیول کورٹس کی بجائے ملٹری کورٹس میں ہو رہے تھے اس لئے عوامی دباؤ پر ملزموں کا ٹرائل کرنے کے لیے فوجی آفیسر لیفٹینٹ کرنل خالد عدیب کی سربراہی میں ملٹری کورٹس تشکیل دے دیا گیا بالعموم فوجی عدالت میں حکومت کی تشکیل کردہ وکلاہی مقدمہ لڑا کرتے تھے مگر فلمی ستاروں کا خیال تھا کہ اس پار کسی قابل وکیل کی خدمات حاصل کی جائیں تاکہ ملزم قانون کی گریفت سے نہ باش سکیں عدکار ندیم اور محمد علی جو کہ شبنم کو انصاف دلانے کے لیے پیش پیش تھے ان سے مشاورت کے بعد شبنم اور روبن گھوش نے عجوب خان دور میں وفاقی وزیر قانون کا عدد سنبھالنے والے ایس ایم زفر کو وکیل کرنے کا فیصلہ گیا شاید ایس ایم زفر کے انتخاب کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ملکہ بخراج کے داماد تھے اور معروف سنگر تائرہ سید ان کی سالی تھی اور اسی نسبت سے ان کے فلمی دنیا سے اچھے تلقات قیم تھے ایس ایم زفر اپنی کتاب میرے مشہور مقدمے میں تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں نے شبنم کی طرف دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو نمائیا تھے میں نے شبنم سے مخاطب ہو کر کہا جی مقدمہ تو سرکاری معلوم ہوتا ہے اس میں سرکاری وکیل ہی پیش ہو سکتا ہے میرا اتنا کہنا تھا کہ شبنم کی پلکوں پر تھمے ہوئے آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ پہنے لگے بیگم سہبہ نے اسے کئی ٹیشو پیپر لاکر دیئے اور وہ بار بار آنسو پوچھتی رہی دوسرے دن محمد علی کا فون آیا کہ پوری فلم اڈسٹی کی خویش ہے کہ شبنم کی مکمل طور پر حمیت کی جائے لہذا میری آپ سے درخواست ہے کہ اس مقدمہ کی پیروی ضرور کریں ایسیم زفر عدکارہ شبنم کی وقالت کرنے پر رضا ماند ہو گئے تو حکومت نے بھی انہیں اس مقدمے میں سپیشل پراسیکیوٹر تحینات کر دیا اس مقدمے میں ایسیم زفر کے معاوین وکیل میاں محمد اجمل تھے جو کہ بعد ازاں پشاور ہائی کورڈ کے چیف جسٹس بنے دوسری طرح ملزمان نے بھی بہت ہی مشہور اور قابل وقلاغ کی خدمات حاصل کر رکھی تھیں ایک طرف ان ملزمان کے با اثر خاندان انہیں بچانے کی سر توڑ کوشش کر رہے تھے تو دوسری طرف حکومت پر انہیں سکھ سزا دینے کا شدید عوامی دباؤ تھا کیونکہ ان بگڑے ریشدادوں کی طرف سے اس نوعیت کی یہ پہلی واردات نہ تھی بلکہ اس سے پہلے بھی یہ لوگ اس سے ملتی جلتی وارداتیں کر چکے تھے ایسیم زفر اپنی کتاب میرے مشہور مقدمے میں لکھتے ہیں کہ دراصل اس مقدمے نے بڑی مقصود رامائی شکل اختیار کر لی تھی کیونکہ انہی ملزمان نے اس سے پہلے ادھکارہ زمورت کے گھر بھی ڈاکہ ڈالا تھا اور وہاں بھی ان کا طریقہ واردات اس قسم کا تھا کہ گھر میں داخل ہو کر خوب سکون اور اتنے نار سے گھر کا قیمتی سمان لوٹ لیا افراد خانہ پر حکم چلایا اور یہ افواہ بھی عام تھی کہ نوجوان ڈاکوں نے انسانی حدود کی بھی پاسداری نہ کی دوسری وجہ یہ تھی کہ زمورت اور شبنم کے گھر پر ڈاکہ ڈالنے والے یہ نوجوان ڈاکو بڑے بڑے امیر گرانوں کے کھاتے پیتے خاندانوں سے تلق رکھتے تھے جو کہ بہت باثر تھے اور مزید یہ کہ یہ نوجوان ڈاکو گورنمنٹ کالج لاہور کے فارغل تعلیم تھے میرے ایک کلاس فیلو اور قریبی ساتھی کے ایک عزید بھی اس مقدمے میں ملزم تھے ایسیم زفر نے اشارے کنائے میں جن انسانی حدود کی بات کی ہے اس سے مراد دراصل یہ ہے کہ ان بگڑے ریز زادوں نے ادھکارہ زمورت کو بھی شبنم کی طرح اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا اور یہ ان کا محبوب مشکلہ تھا ادھکارہ شبنم چونکے سٹار تھے اور ان کے شوہر روپن گھوش بھی بہت بڑے پنکار تھے وہ دونوں بنگالی بھی تھے ابھی چانچ برس قبل بنگلہ دیش لہدہ ہوا تھا اور سکوت دھاکہ کے دوران منگالیوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کی کہانی زبان زدہ عام تھیں اس لیے یہ واردات انٹرنیشنل نیوز بن گئی اور ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں لانا حکومت کی مجبوری بن گئی معروف صحافی خاور نعیم حاشمی جو کہ ان دنوں جو الحق پر تنقید کی پاداش میں لاہور کے سینٹرل جیل میں قید تھے وہ جیل میں فاروق مندیال وسیم یاکوب بٹ اور ان کے دیگر ساتھیوں کے اثر و رسوق کے مطلق اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ وہاں چھے نئے قیدیوں کا اضافہ ہوا تھا جنہیں فاتحین شبنم کے لکف سے پکارا جاتا تھا بہت دھاک تھی ان لڑکوں کی جیل میں لگتا تھا سپریٹینڈنٹس میت جیل کا سارا عملہ ان کے ماں تحت ہے ان دنوں لاہور کا سب سے بڑا بدمار شایع پہلوان بھی اس جیل میں تھا اسے جیل کی اندرونی گیٹ کے قریب پہوڑ کے درخت تلے پیٹھنے کی اجازت بھی ان لڑکوں سے لینا پڑتی وہ لڑکے تو جیلر کی کرسی پر بیٹھ کر عملے کو احکامات صادر کیا کرتے تھے سوری ڈھلنے پر کوٹھنیوں میں بند کیے جانے سے پہلے آتھا گھنٹا واگ کرنے کی اجازت ملی تو ایک دن فاتحین شبنم سے ملقات ہو گئی میں نے ان سے پوچھا کہ ایک ناموار ایکٹرس سے اجتنوائی زیادتی کیوں کی یہ جرم شبنم کے شوہر روبن گھوش اور ان کے کامسون بیٹے ٹھونی کو زنجیروں میں باندھ کر ان کے سامنے کیوں کیا اور یہی واردال چند دن پہلے ادھکار از مرد کے گھر کیوں کی تو فاروق بندیال اور اس کے ساتھیوں کا دعویٰ تھا کہ وہ سب شبنم کے گھر ایک عرصہ سے جوہ رہے تھے ہر شام وہاں جوا ہوتا تھا جو کہ اکثر فجر تک جاری رہتا وہاں زمورد ہی نہیں کئی ادھکارائیں اور تاش کی شائقین ایسی خواتین دیکھیں جن میں کئی بڑے گریٹ کے بیوروکریٹس کی بیویں ہوتیں ہمیں وہاں لوٹا گیا وہاں ایسا سسٹم تھا کہ وہ جسے چاہتی جتوا دیتی اور جسے چاہتی کلاش کر دیتی ہم بھی اس گیم کے کھلاڑی ہیں جب ہمیں پتا چلا کہ فکسنگ ہوتی ہے تو ہم نے انتقام میں یہ دونوں وارداتیں کی اس دور میں فاروق بندیال اور اس کے ساتھی ملتے مزے لے کر نہ صرف ان ادھکاراؤں کے جسمانی خد و خال اور پیچ و خم بتایا کرتے تھے بلکہ نہید ڈٹھائی سے جوہے والی کہانی کو بطور جواز پیش کیا کرتے تھے ادھکارہ شبنم خود اطراف کرتی ہیں کہ ان کے گھر آئے روز پارٹیاں ہوا کرتی تھیں اور کچھ بیعید نہیں کہ جوہ بھی ہوتا ہو مگر فاروق بندیال اور صدار خان کچی اور وسیم یاکوب بٹنے ساتھیوں سے مل کر جو گھنونی واردات کی اس کی کوئی جسٹیفکیشن نہیں دی جا سکتی ادھکارہ شبنم کا کام سن بیٹا رونی جو کہ تب نو سال کا تھا وہ اس حاستے کی وجہ سے نفسیاتی طور پر شدید متاثر ہوا اور شبنم نے اسے فوراں بیرونی ملک پھیج دیا فوجی عدالت میں سماس شروع ہوئی تو عدالت میں ادھکارہ شبنم کو بیان ریکارڈ کرنے کے لیے بلائیا گیا شبنم کو دیکھ کر ملزمان کے چہرے ملجھا گئے شاید انہیں توقع نہیں تھی کہ اس قدر پریشر ہونے کے باوجود شبنم ان کے خلاف قوائی دینے آئیں گی شبنم نے واقعی کی رودات بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس کے گھر میں داخل ہونے والے ملزمان کا سرگنا فاروق بندیال تھا تفصیل بیان کرتے ہوئے شبنم بار بار اپنے آنسو صاف کر رہی تھی شبنم سے پوچھا گیا کہ آپ عدالت میں موجود ان ملزموں کو شناخت کر سکتی ہیں تو تب شبنم کی حمد جواب دے گئی اور وہ سسکیاں لے کر رونے لگیں تو عدالت کی سربراہی کرنے والد لیفٹیننٹ جنرل خالد عدیب نے سکتی سے کہا میڈم اپنے آپ کو سنبھالیں یہ عدالت ہے جہاں آپ کو قانون کے مطابق شہادت دینی ہے تب شبنم نے اپنی بچی کچی حمد جمع کی اور باعواز بلنگ کہا میں نے ان سب کو پہچان لیا ہے میں انہیں کیوں کا نہیں پہچانوں گی ان لوگوں نے میرا سب کچھ لوٹ لیا میرا سکون و اتمنان تباہ کر کے رکھ دیا فوجی عدالت نے سمات مکمل کرنے کے بعد پانچ ملزموں کو سزائے موت سنا دی ایک ملزم کو قید پا مشکت کی سزا سنائی گئی جبکہ ایک ملزم کو رہا کر دیا گیا سزا سنائے جانے کے بعد ایک بار پھر عدقارہ شبنم پر دباوڑ ڈال کر معافی دلوانے کی کوششیں شروع ہو گئیں اور عدقارہ شبنم اپنی جان بچانے کے لیے ان باثر ملزموں کو معاف کرنے پر رضا مند ہو گئیں پاکستان کی تاریخ میں ایک اور انوکھا واقعہ پیش آیا کہ وکیل استغاثہ ایسیم زفر نے ملزموں کی طرف داری کرتے ہوئے جنرل زیالحق کو خاتل لکھ کر اپیل کی کہ پڑے لکھے ملزموں کو رحم کا مستحق سمجھتے ہوئے ان کی سزا کم کر دی جائے ایسیم زفر نے 26 اکتوبر 1989 کو جنرل زیالحق کے نام لکھے گئے خاتم موقع فختیار کیا کہ میں نے دوران سمات ملزموں کا مشہدہ کیا ہے اور ان سباب پر بھی گوھر کیا ہے جن کے تحت یہ جرم سرزد ہوا ہے چین و جوان لڑکے گزشتہ حکومت کے مروچہ شترہ محال طریقہ کار کے تحت خطا کر بیٹھے ہیں معاشرے میں اصلاحائی اقتار کا فختان تھا میں سمجھتا ہوں کہ ان جرائم کے ارتکاب کی ذمہ داری معاشرے اور نظام پر عائد ہوتی ہے لہذا میں یہ لکھنے پر مجبور ہوں کہ آپ اس معاملے پر توازن قیم کریں جہاں قانون میں موت کی سزا ہے وہاں آپ اپنا استقاق استعمال کرتے ہوئے بردباری کے تحت ملزموں کی سزا عمر قید میں بدل دیں یہ عمل اسلام میں احسان کے فلسفہ کے متراتف ہوگا ایک وکیل جو اپنے موکل سے فیز وصول کرتا ہے اس کی جانب سے فریق مخالف کی طرف داری پیشہ ورانہ بردیانتی کہلاتی ہے یا کچھ اور اس حوالے سے تو قانونی مہر ہی رائے دے سکتے ہیں تاہم ایسیم زفر بھیانک جرم کے متقب افراد کے لیے رحم کی اپیل کرتے وقت یہ بھول گئے کہ اسلام مجرموں کے لیے احسان نہیں بلکہ انصاف اور عدل کا تقاضہ کرتا ہے بہرحال جنرل زیعو الحق جنہوں نے سابق وزیر آزم ظلفقار علی بٹو کی سزا موت کے متعلق ایک رحم کی اپیل جے کہہ کر مسترد کر دی تھی کہ اسلام مساوات کا قائل ہے اور وہ نظام عدل کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتے انہوں نے فاروق بندیال اور ان کے ساتھیوں کی سزائیں عمر قید میں تدیل کر دیں اور پھر کچھ عرصہ جیل میں رہنے کے بعد یہ لوگ رہا ہو گئے رہا ہونے کے بعد ایک اور پراپیگنڈا یہ کیا گیا کہ انہیں اجتماعی زیادتی کے جرم میں سزا نہیں ہوئی بلکہ ڈکیٹی کے الزام میں مجرم قرار دیا گیا مگر حقیقت یہ ہے کہ نظام عدل اور نظام حکومت نے مل کر ان باثر مجرموں کی پردہ پوشی کرنے کی کوشش کی ورنہ پی پی سی میں ڈکیٹی کی زیادہ سے زیادہ سزا عمر قید ہے اگر ان لوگوں نے محض ڈوٹ مار کی ہوتی تو انہیں ہرگز سزائے موت نہ دی جاتی اگرچہ ایسے امزفر اپنی کتاب میں یہ واقعات محتوات انداز میں بیان کرتے ہوئے اجتماعی زیادتی والی کہانی چھپا گئے مگر ایک پیرا گراف سے یہ تاثر ضرور ملتا ہے کہ فاروق بندیال اور ان کے ساتھیوں کا اصل جرم اجتماعی زیادتی ہی تھا ایسے امزفر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ زناب الجبر کے مقدمات کی تحقیق سے یہ نتیجہ برامد ہوا ہے کہ متغیشہ ذہنی طور پر یہ سمجھتی ہے کہ جو کچھ ہو گیا ہے سو ہو گیا ہے اس کی تلافی مجنم کو سزار دلانے سے تو نہیں ہو سکتی البتہ اس سے مزید صبح کی ضرور پیدا ہوگی اور واقعات کا ذکر کر کے جو ذہنی عذیت اور کوشت پہنچے گی اور مقدمہ کی شورت سے جو بدنامی میں اضافہ ہوگا وہ الگ سہان روح ثابت ہوگا چنانچہ اکثر خواتین یہی بات سوچ کر سرے سے مقدمہ ہی درج نہیں کرواتے ہیں یہ بات ایسے امزفر نے ادھکارہ شبنم کے فوجی عدالت میں بیان ریکارڈ کرانے کے تناظر میں لکھی ہے جس سے اس بات کی واضح طور پر تستیق ہوتی ہے کہ شبنم کی ہچکچاہٹ کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ زنابیل جبر کے صدمے سے گزنیں یہ باتیں بھی زیرے گردش رہیں کہ جب ملزم رہا ہو گئے اور شبنم کی زندگی برباد ہو گئی تو انہوں نے بنگلہ دیش جانے کی کوشش کی جہاں ان کے والدین مقیم تھے مگر زیوالحق سرکار نے یہ سوچ کر انہیں بہت جانے کی اجازت نہ دی کہ اگر وہاں جا کر شبنم نے اپنی خاموشی توڑ دی تو ملک کی بدنامی ہوگی فاروق بندیال کے مامو فتح خان بندیال اب وفاقی سیکرٹری داخلہ بن چکے تھے اور شبنم کئی بارت تک وزارت خارجہ سے نو سی لینے کیلئے ماری ماری پھرتی رہی آخر کار انہوں نے درخواست دی کہ ان کے والد شدید بیمار ہیں اور وہ ان کی اجازت کیلئے بنگلہ دیش جانا چاہتی ہیں تب کہ ہی انہیں بنگلہ دیش جانے کی اجازت ملی وہ بنگلہ دیش گئی اور کبھی واپس لوٹ کر نہ آئی ادھکارہ شبنم اپنے شوہر رابن گوش کی وفات کے بعد چند برس قبل تب پاکستان آئی جب انہیں لائف ٹیم اچیومنٹ ریوارڈ دینے کیلئے مدھو کیا گیا اس واقعہ میں ملوث پگڑے ریشزادوں کی جوانیاں بھی اب ڈھل چکی ہیں میلسی سے تلق رکھنے والے سردار خان گھچی جو کہ سزا سے پچھ نکلے وہ دو بار پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور اب وفات پا چکے ہیں فاروق بنزیال نے کچھ عرصہ قبل امران خان سے ملاقات کر کے پی ٹی آئی میں شمولیت کا علام کیا تو سوچل میڈیا پر سخت احتجاج کیا گیا جس کے بعد انہیں پی ٹی آئی سے نکالنے کا فیصلہ کرنا پڑا گجرہ والا سے تلق رکھنے والے وسیم یاکوب بٹ بھی ایم میچ میٹل انڈسٹریز کے نام سے کاروبار کرتے ہیں عمر کے اس حصے میں ان تمام ملزمان میں سے جس کے سامنے بھی ان کی کی گئی ہیوانیت کا ذکر ہوئے ہوگا تو وہ ضرور شرم سے پانی پانی ہوئے ہوں گے اور ان کی نسلیں بھی اپنے بزرگوں کے یہ کام دیکھ کر ان کا نام تک لینے سے شرم محسوس کریں گی ناظرین اسی کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور ہماری حوصلہ افضائی کے لیے میسٹر یاد کو لائک شیئر سبسکرائب اور کمیٹ کریں آپ ہمیں اجازت دیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ